اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے مومن واسطے سب تو پہلا ایک نکتہ توحی دے ادھا مطلب ہے کہ اللہ تے ایمان لے کے آگیا اللہ تبارک و تعالی دی وحدنیت تے صحابہ جان دے سن کہ اے وی نکتہ اصا منے ہیں تے حضور دی زبان اچھ منے ہیں اللہ تبارک و تعالی دی ایمان لے کے آئے ہیں تو اے وی حضور علیہ السلام دی زبان اچھ نکلے کہ اللہ ایک کے سامنے ہیں اس واسطے ہی حضرت ابو بکر صدیق نجدو میراج دا واقعہ سامنے آیا تے آپ نے بغیر کچھ ہی تصدیق کر دیتی اس سے تنہی ایک صحابی سی تو ان نے ویخیا کہ حضور دا کسے بندے دنال کوئی معاملہ ہوئے ہے حضور نے صدہ کی تا سی دنال اور صدہ کرمتوباد بندہ مکر گیا انہوں کدھر زیادہ پیسیاں تھے وہ صدہ زیادہ منافع کدھر اور انتا سی وہ مکر گیا تو میرے آقا مولا نے جدو باہ دے چلو پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ میں آتے تو آردے نہ صدہ کیتے ہی نہیں تو حضور نے کیا نہیں تیری میری گال ہوئی سی انہوں نے کیا اگر اینج دی کوئی گال لیا تھے تو اسی اپنا کوئی گواہ پیش کرو کوئی صدہ بغیرہ اگر کوئی اینج دا ہویا ہے ساڑے درمیان کوئی گال بات ہوئی ہے تو گواہ پیش کرو میرے آقا مولا فرمایا جدو میری تیری گال ہوئی سی ہوشتا ہے موقع تھے تو مجود کوئی بندہ ہی نہیں سی میں گواہ پیش کرو ہلے اگر لندی پی سی تکولو ایک صحابی گزر رہا سی انہوں نے جدو سنیا رہا ہو دیکھنے چواز آئی کہ کوئی امام الانبیانو کہہ رہے ہیں اپنا گواہ پیش کرو اور بج کے چھال مار کے اگے ہو گیا انہوں نے کہا میں گواہی دینا حضور نے صدہ کیتا ہے انہوں نے کہا کہ میں گواہی دینا حضور صدہ کیتا میرے آقا مولا نے انہوں پکڑ لیا تو تو مجود ہی نہیں سی تو کیوں گواہی دے رہا انہوں نے کہا سرکار میں رب نو ایک منیا دو آڈے یا کھے دے منیا دو آڈے یا کھے دے منیا دو آڈے زبان چھو نکلیا نا رب بیک کے میں من گیا میں جنب ایک ہی نہیں دوزا کا بیک ہی نہیں لیکن توسا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دوزا کا منائی ہے لوگاں نے سزا دے نوازتے جزا سزا دے تصور پیش کیتا توسا کیتا میرے آقا مولا دو آڈے ہی زبان اچھو نکلتا گیا میں مندہ گیا جب دو آڈے ہی زبان اچھو نکلے رب بیک کے میں رب بیک من سکنا تو سعودی علی گال نہیں مند سکنا تو اس حالت اندر صحابہ اکرام نے پتا سی کہ حضور دے زبان وچھو نکلے آتا سا سب کچھ منے ہیں کیونکہ حضور مقصد تخلیق کائنات نہیں اگر حضور نہ بن دے تو خدا کہن دا کہ میں اپنا خدا ہونا بھی زیر نہ کر دا اگر حضور نہ ہن دے اچھرند پرند اے جہان اے جہان کی او جہان او جہان کی اگلا جہان او جہان کی اللہ فرمان دا ہے میں رب العالمین سارے عالمین رب بان لیکن یاد رکھو رحمت اللہ العالمین کیا کہ میں اعلان کر رہے ہیں وہاں جرے جرے عالم میں رب بان اس عالم واسطے میں انہوں رحمت بنا کے بیجے ہیں اگر اے رحمت نہ مرنے میں اپنا رب دونا زیر ہی نہ کرتا عصیم عامل انبیاء واسطے اپنے نبی واسطے تعظیم کر لیے عدب کر لیے دو چار جملے کیا دیئے حضور نہ درود پیش کر دیئے سلام پڑ دیئے ہاتھ بن کے کھلو جائیے تسانو کہن دے جی کہ یہ اسلام سے باہر عمل ہو رہا ہے اے پتہ نہیں تو سکت تو کھاڑ کے لیے اندامل میں کہا تنو پتہ ہی نہیں چلیا نا جلیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگادہ اے عالمیں او تھے باہر عزیز بستامی کی او تھے جبریر جیسے پار نہیں مار دے بلکہ میرے امام نے لکھیا آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جی زندگی جنی نا زندگی او دا کوئی دے ہی نہیں سکتا کیوئے بندے مقابلے کے شروع کر دے مانا او تھا دے ہی نہیں سکتا کیوئے فرمایا کہنات دندر جتنے بھی لوگ نے نا جتنے بھی انسان جنہ دندر جان اللہ نے پائیے جی مسلمان یا جو بھی جتنے بھی اور پھر انہ دیوچ والی بھی انہ دیوچ گوث بھی انہ دیوچ کتب بھی انہ دیوچ عبدال بھی انہ دیوچ داتالی انہ دیوچ گوث باگ عبدال قادر جلانی انہ دیوچ خجاج میری انہ دیوچ بابا فرید انہ دیوچ بلے شاہ سارے انہ دیوچ اور پھر گال اتھ تاک نہیں ایتھو آگا بات گئی گال انہ دیوچ آلہ حضرت بریلوی جی انہ دیوچ جرا امام جلال الدین سیوتی انہ دیوچ فضل خیر آباد دی انہ دیوچ بولانا کفیت اللہ کافی انہ دیوچ مجددل سانی سبحان اللہ جی اے سارے انہ دیوچ رحمان بابا انہ دیوچ جی ساڑے ساڑے بزرگ ساڑے سارے انہ دیوچ تا پھر ایتھو گال اگے انہ دیوچ خالق بن ولید جی اللہ اکبر پھر انہ دیوچ حضرت عثمان غانی انہ دیوچ حضرت عمر فروق انہ دیوچ حضرت ابو بکر صدیق انہ دیوچ مولا علی ہاں جی اے سارے انہ دیوچ ابو بکر وی عمر وی عثمان وی طلا وی زبیر وی سعد وی عبد الرحمان بن préparل جی اے سارے انہ دیوچ جون نے فرمایا انہ دیوچ امین وی انہ دیوچ صادق وی انہ دیوچ دیاندار وی سارے انہ دیوچ اس تو گے پھر گالواد گئی عیسیٰ وی اینا دے ویچ موسیٰ وی اینا دے ویچ عبراہیم ہی اینا دے ویچ آدم تو لے کے عیسیٰ تاکر ہر نبی اینا دے ویچ ہر امتی اینا دے ویچ لیکن میرے امام فرمایا انہ سارے انہوں ملا کے امام الانبیاء نے جرا ایک ساس لے نا وہ ساس دے برابری نہیں ہو سکتی انہ سارے انہوں دے زندگیاں سارے انہوں دے زندگیاں کٹھیاں کر کے امام الانبیاء نے جرا ایک ساس لیا نا وہ ساس دے برابر نہیں کتے بلی پہ یار دے گال سنام اللہ نہ لمحے پینڈے پاہم اللہ نہ علمہ میں چھپا ساملہ کٹاپ میں جی کی تسی پروڑ پروڑ کے کی لبنا چاندے ماشر صاحب ہے کی لبنا چاندے نویچو جو امام الانبیاء دے ایک ساس دے برابر غوث پاک دے زندگی نہ ہوئے داتا لیا جی ویری دے ساری زندگی جی نہ ہوئے تو پھر اے تا بزرگ بزرگ رہا ہے کہ پھر صحابی بھی اہل بیعت بھی جی سارے اہمہ اہل بیعت ہون یا اہمہ مسلمین جتنے بھی سارے تو پھر نبی بھی چون سارے ملکے بھی آجان میرے امام الانبیاء نے جرا ایک ساس لیا ہو دے برابر نہیں ہو سکتی اے عقیدہی بندہ مومن دا اس واسطے سوابہ حساس سن اس واسطے سوابہ جرے سن حساس سن بہت ماملہ یہ اس طرح دے امام الانبیاء دے ماملہ چھوٹی جی گھر لے تیرے پیودہ ماملہ ہوئے تو گھرت کھا جائیں تیرے گھردہ ماملہ ہوئے تو گھرت کھا جائیں جی تیرے امام الانبیاء دے ذات ساڑہ ماملہ ہوئے نا اسی گھرت کھا جائیں بڑے گھرت ماندنا سی ساڑے جناب براہ نے ساڑی بیوی نو کچھ کہا جیتا اسی براہ نو لگ کر جیتا بیوی نو لگ لے کے اسی رانہ نہیں ہے دینا جی بیو نے جناب بیوی نو کچھ کہا جیتا اسی گھر میں خراب نہ لیا کیوں ہوں اسی بڑے بڑے گھرت ماندنا پیپیو گھرت کیوں کی تھی یہ جی میری ماں نے میری بیوی نو گھرت کیوں کی تھی اسی بڑے بڑے گھرت ماندنا اسی سونی نہیں سکتے کہ ساڑی بیوی نہ کوئی گھرت کرے ہاں اسی سونی نہیں سکتے ساڑی ماں نہ کوئی گھرت کرے ساڑے باپ نہ کوئی گھرت کرے اسی لڑائیاں پاہ دینے دنگا فساد کر دینے قتلوں گھرت کر دینے کچھریاں تک جاننے دارتاں تک جاننے اے تیرہ گھر دی عزتی امام有人بیاء جزت رجوب سمجھ ده لی کچھ امام有人بیاء دی بھی تاjun uma ART امام有人بیاء دی بھی تاین ایک عزت ایک اونا دا بھی تو بقا رے ایک اونا دہ بھی تاین ایک شخصیت مقصد تکلیق trzy کائنات تیرے باپ دی عزت کتھ ہونے سی جی امام有人بیاء نہ بندے تیرے ماں دی عزت کتھ ہونے سی جی امام有人بیاء نہ تشریف لیا کہ اندھے جلیا امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نے تب عورت انہوں عزت ملیے امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نے تب باپنوں مقام ملیے اور امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نے آپ نے شریعت لہندی آپ نے قنون لہندہ آپ نے جناب اپنا نظام لہندہ سارا کچھ لے آکے تب آپ نے عورت دا مقام عورت دا دسیا آپ نے باپ دا مقام دسیا آپ نے ماں دا مقام دسیا اے جلیہ ساریاں عزتا ہمام لنمی آج تدسنا نے اس واسے ہمام لنمی آج نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن بڑھدے ہی نہیں جدو ہر چیزت وعد کے ہر رشتت وعد کے میرے نہ پیار نہ کرلوے وجہ کی یہ پچھے جار محمد رسول اللہ نے ریاقام اللہ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن بڑھدے ہی نہیں جدو تک میرے نہ سب سے زیادہ پیار نہ کرلوے injustح Betsy امام الانبیاء دی وجہ تو ساریاں عزتہ نے امام الانبیاء دی وجہ تو ساریاں عزتہ نے امام الانبیاء دی عزت نہیں ہونی تھی فرقی دی ہونی ہے اے گالے جیسی کر رہے ہیں کہ حضور ارشت ارشت تھلنے زیر سایا تے ارشت تک اگر کسی دی عزت بیان کیتی جا سکتی تے امام الانبیاء تسیب ایک دے نہیں میرے آقا مولا دی تشریف آوری تو پہلے کی اندازی بچیاں نہ کی اندازی عورتہ نہ کی اندازی مہاں پہ ہوا نہ لوگ کی کر دے اندازی منڈیاں بنایاں یہاں غلام بنا کے جناب ویت چھڑنا او اگاں اتھو وکنے فیر اتھو وکنے سارا کو جندہ رہا عورت دا جناب عزت اووی دواڑے سامنے تے میرے امام الانبیاء آئے تے میرے امام الانبیاء آ کے دسیاہ ہوئے عورت عورت ہے مرد مرد ادا وکار آئے ہوئے او دی عزت آئے ہوئے ساری بناتے میرے مصطفیٰ کریم دسیاں آ کے اسی انہیں سیانے ہیں اسی انہیں ساریاں عزتہ نو سمال لیا تے امام الانبیاء دی عزت مو پچھینی مندر پوچھ لو نا بیداری رکھنی یا کہ نہیں جنہیں شادی ہو لگے کیوں بھئی شادی تو باز بیوی نو پچھا گا بیداری رکھا یا نہ رکھا اے ہوں اے ساڈی امت اے ہی جو کر رہے ہیں اے ساڈے کرتوت ہے کیوں جی بھئی بیوی اکھے کی تو داری رکھا گا بیوی ناکھے گا کیوں بھئی کلمہ تو بیوی دا پڑے ہے کیوں جی کلمہ سی بیوی دا پڑے ہے کلمہ ماں دا پڑے ہے ماں آنکھ نہ ترکھ نہیں ہے جی کلمہ پڑے ہے محمد رسول اللہ دا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا لاکھ قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا کلمہ پڑے آسی محمد رسول اللہ کلمہ پڑے آسی امام الانبیاء دا کلمہ پڑے آسی انہ دا جنہ تسار یا عزتان قربان نے حضرت عمرہ فروق نے حضور نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا اوہ سوقت آکہ جدو تک ہر شیعت ود کے اے چی کیے یار بندہ اپنی جانتا سب کچھ قربان کر چھڑ دے گھر بار بھی قربان ہو گیا مال و دولت بھی قربان ہو گیا اپنا ملک تک قربان کر چھڑ دے کیوئے لوگ آندن جی ذریعہ معاشے اسی اپنا پیٹ پالنا ہے اپنے زندہ رہنا ہے اسی اسائشہ ساریاں جی ساریاں اسائشہ اسی جناب اپنا پیٹ پالنا ہے تو بندہ ملک چھڑ کے دجھے ملک جا کے نوکریاں نہیں کر دا کبندہ نہیں پردیس بھی کر دا چھڑ دے دا نا ملک ہے جی اپنے ماں باپ چھڑ دیتے اپنی جناب صاحب کس واسطے اپنے پیٹ واسطے جلے آ یہ تیری جان ہے نا میرے امام الامیہ نے فرمایا یہ رشتے داریاں یہ تے دور رہا گیا یہاں تو اپنی جان تو واد کے میرے نہ پیار کرنا ہے نہیں کریں گا تو محمد ہی منہیں بڑھیں گا جی دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو حضور علیہ السلام دینا سچا عشق کرن دی تفیق اطاف فرمائے اے جدو عشق ہو جانے نا اے عشق جدو ہو جانے اے پتا نہیں لگ دا اے ہو جاندہ عشق دریا سمندروں ڈنگے تے کون دلانیا اے عشق پتا نہیں لگ دا اے ہو جانے لیکن دعا کرو اے اے پھر اے جو بھی نہیں کہ ایک ہندی عشق دی انتہا کوئی مندہ دنیا دار نال کرے نا عشق تو اوہ انتہا ہندی ایک لیکن امام الانبیاء نال کرے نا ذرا عشق نبیہ ساکتالب سوز صدیق علیہ ساکتالب اقبال کرن دا جی امام الانبیاء نال کرنا عشق تے پھر انتہا نونا وکھی عشق وے امام الانبیاء نال عشق وے حضور دینا عشق وے سو لیں دینا پھر انہا کیا پھر حد وکھینا فر انتہا نہیں وکھی انتہا جدو نہیں وکھی اس واسطے کے پیمانہ بنیے ہی نہیں پیمانہ ہی نہیں بنیے انتہا کیویں اسی وکھانگے انتہا جدو وکھی نہیں تجلیہ تو پھر کتابہ چھاپ کے تحضور دی عزت کیویں ناہ پر سکتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا رہے گا یہ ہوئی ان کا چرچہ رہے گا اے چرچہ تا صبح قیامت رانے ہیں میں ٹوڑ جانے ہیں تو ساں ٹوڑ جانے ہیں اسی مٹی دنہ مٹی مل سکنے ہیں اے چرچہ ختم نہیں ہی ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اہو نہ لے دور جندر اور لوگ پیدا کر دیوے حضور دی نوہنج کر کے کھلو کے پڑھ کے مرشاہ اللہ ملکہ اے کوئی نبت سمجھے میں جناب گال کر رہا تھا صرف میں ہی کر رہا اے گال میرے تو بعد کسے نہیں کرنی نہیں نہیں جنہی دین دی گال لے وہ ہمیشہ ہر دورے چندی روے گی حق باطل دا ایک سلسلہ چلیا اے چل دیا رانے دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آسان سن سنا کہ اس نے عمل کا انتفیق تا فرمائی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم